گستاک رسول کے خلاف مسلمان آئے سرک پر عمرات جن سیلاب گستاک رسول کو فاسدو دیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت فیلانے کا کام ہی کرتے ہیں حال کے دنوں میں مسلم سامودائی کے سب سے بڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لوگ گستاک ہی کرتے ہیں ایسے گستاک رسول کرنے والوں کے خلاف تحفظ شریعت کمیٹی دربھنگا کی اور سے شنیوار کو کلہ گھاٹ مدرسہ حمیدیہ سے مان ویرود جلوس نکالی گئی دوہیا چوک ہوتے ہوئے لہریہ سرائی ٹاور چوک ہوتے ہوئے سماہر نیالے اس سے دھرنا ستھل پر پہنچ کر یہاں سبھا میں پڑیورتن ہو گیا یہاں مسلم سامودائی کے علماؤں نے جلوس میں شامیل لوگوں کو سمبودھت گیا یہ ویرود جلوس پوری طریقے سے مان وروپ سے نکالی گئی تھی جس کا نرچت مسلم سامودائی کے علماؤں نے کیا موگے پر سمبودھت کرتے ہوئے علماؤں نے کہا کہ مسلمان کبھی اپنے نوی و اسلام پر غلط ٹپنی برداشت نہیں کر سکتا ہے نبی کی شان میں گستاک ہی کریں اور مسلمان چپ رہے نہیں ہو سکتا کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیش کا محول خراب کر رہے ہیں آپس میں نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں جلوس کے تیاری مہینوں دینوں سے کمیٹی کے سدسیوں کے دوارہ کیا جارہا تھا بڑی سنگھیا میں دربھنگا وہ آس پاس کی جلوس سے لوگوں نے پہنچ کر اس ویرود مان جلوس میں شامل ہوئے جلوس میں شامل لوگوں کے ہاتھوں میں تکتی بینر پر لکھے ہوئے سلوگر نبی کی شان میں گستاک ہی نہیں سہیں گے گستاک ہی کرنے والوں کو فافی دو بینا نارا لگائے ہوئے وہ اپنا ویرود درز کر رہے تھے جلوس میں آئے تمام لوگوں کی ایک ہی مانگتی کی جو لوگ کسی دھرم کے پیغمبر یا دھرم گروہ کے بارے میں اب دھر ٹپنی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک سخت کانون بنایا جائے اور اگر بھارت میں ایسا کانون ہے تو ایسے لوگ کو سخت سے سخت سجاد دی جائے اور سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے پولو میدان دھرنا ستھل پر پہنچنے کے بعد جلوس میں آئے لوگ کو سمبودھیت گیا اس کے بعد جلہ دھکاری سے مل کر گیا پت دیا گیا جس میں مانگ کیا گیا کہ جلد سے جلد اس طرح کے گلت بیان بازی کرنے والے لوگوں پر سخت سے سخت کانونی کاروائی ہو موقع پر مفتی فیضان الرحمان سبحانی مولانا واری سلی مولانا ارفان مولانا کاری نسیم مولانا عبدالکریم نفیس الحق رنگ کو ریاض خان کادری اشتیاق عالم محمد عمر شامل تھے جلوس کو سفل ولانے بالو میں سرپرستوہ کئی سرسٹوہ نے اپنی اور سے کافی سیئو کیا ان میں شرفی عالم تمنہ خالید رزا کادری ادھیوقتہ امبر امام حاشمی ادھیوقتہ ممتاز عالم ڈاکٹر کمرو الحسن اسرارو الحق لاتلے عزاز احمد خان حارن رشید سید جاوید اقبال ریاض علی خان اتاول اللہ خان شفدر امام پروفیسر مکی انساری حاجی مارسل عزیم الدین قریشی راجہ انساری جہاگیر عالم قریشی امان اللہ خان محمد نصرت عالم فیضل احمد انساری شمس الحق سرفراز عالم ممتاز عالم محمد لادلے محمد نواب اختر محمد ذکری امام الحق پپو خان نصیم اختر دولارے وسیم احمد زفر کریم محمد گلاب سید سریف حسین سید ریاض احمد سید آفتاو اشرف سید خلیق الزمہ پروفیسر زاہید رزا رزاؤلہ انساری شاہید رب ڈببو خان ڈاکٹر منہ خان ڈیاست علی محمد صادق انساری محمد صادق آس محمد زیا خان شاہید اتھر نظام الحدہ پرویز آلم رزوی رستم قریسی زاوید خان ڈاکٹر اقبال حسن رشو رزی احمد آدی کافی سکرے روپ سے جلوس میں اپنی بھومی کان نبھائی ہے جبکہ ایک مہینہ پہلے سے یہ اعلان بکا ہے یہ حضرت طاقے جسر کے خلاف جلوس نکلنا ہے وہ قلعہ گھاٹ سے ہو کر کرم گنج ہوتا ہوا دھرناس تلتکات پہنچا جہاں پورے زلے اور اطراف کے لوگ یہاں موجود تھے اور بس ہم لوگ جو میمورنڈم دیا اور ہم لوگ کیا ایک ہی آواز ایک ہی مقصد تھا کہ آج جو ترہ ترہ کے بدبخت اس ہندوستان کے اندر ہمارے لبی کی شان میں گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں یہ ہم مسلمان کبھی بھی برداز نہیں کریں گے لہذا جو میمورنڈم دیا گیا ہے میں گزارش کروں گا کہ اگر قانون ہے تو آخر اس پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے لوگ سباہ میں بیٹھ کر ویدھان سباہ میں بیٹھ کر جو لوگ بحث کرتے ہیں ایسی چیزوں پر کیوں نہیں بحث ہوتی کہ جو گستاخی کرتا نظر آ رہا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں اور اگر اس کے خلاف گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں حکومت کی شاجی سے حکومت کی مینی بھگت ہے لیکن میں ایک بات پتا دینا چاہتا ہوں مسلمان کبھی بھی یہ برداز نہیں کر سکتا کہ اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم خاموش رہ جائیں گے لہذا آج میں تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اتنے تعداد میں لوگ آج یہاں حجوم کی طرح شامل ہوئے سب موت جلوس لے کر آئے کسی طرح کی کوئی بدنظمی نہیں ہوئی اور عطب احترام کے ساتھ علماء اکرام کی قیادت میں آج کا جلوس پھولو میدان میں علماء کی تقریر اور دعا کے بعد ایک ستام پذیر ہوا اور ہم لوگوں نے میمورانڈم جلہ پرساسن کو دیا اور اوپر تک بھی میمورانڈم ہم لوگ بھینجے کا کام کر رہے ہیں بس یہی مانگ ہے ہماری کہ گستاخ دسول کو جل سے جل گرفتار کیا جائے گولیاں تو کھا سکتا ہے مگر اپنے نبی کے اوپر انگل کو اٹھائیں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہم حکومت ہن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاویامیٹ میں ایسا قانون بڑایا جائے ایسا قانون پاس کیا جائے جو صرف مذہب اسلام نہیں بلکہ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں کسی مذاہب کے اوپر کل انگلیاں اٹھائے کوئی غلط لفظ نہ بہنے کسی کے حوالوں سے کوئی غلط حرکت نہ کرے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو سکت قانون بڑایا جائے تاکہ ایسے مجرم کی سزا حقیقت یہی ہے کہ وہ کلی سزا نہ گھنے بلکہ جل کے سلاکوں کے پیچھے ہو میں حکومت ہی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاویامیٹ میں ایسا قانون بڑایا جائے چونکہ گستاخ مصطفیٰ کسی اعتبار سے معاف کر میں جلائے کر ہی ہے یہاں پر ڈال دیا جائے تو میں یہ پسند کروں گا کہ مجھے تیل میں ڈال دیا جائے لیکن میرے نبی کے پیر کے تلوے میں کانتا چبھنا بھی مجھے برباش نہیں ہے ہمارے نبی جس حیات کے ساتھ باہیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ آوازیں پہنچتی ہوں گی تو ان کے کانوں میں کہ ان کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر ہمارا بلبلانا ہمارا چیخنا ہماری آوازیں رگانا ہمارا احتجاج کیلئے سڑکوں پر آنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ جمہوری ملک ہے جمہوری ملک میں جو لوگ بھی کسی مذہب کے خلاف بولتے ہیں وہاں کی یہاں کی جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں اس ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں لہٰذا حکومت کے ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ملک میں انتشار پیدا کرنا اپنی زبان کے ذریعے اس کی زبان کو کنٹول کرے اس کی زبان کو لگام لگائے اسی کام کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں کسی نے شیر بہت اچھا کہا ہے جیتا کرتے ہیں اخلاق سے مارا کرتے ہیں ہیں پیارے نبی وہ پیارے نبی ہر کام وہ پیارا کرتے ہیں اگر نبی کا اخلاق کسی کو نہیں معلوم ہے وہ انپڑ ہے ناخاندہ ہے جاہل ہے ان تک آواز پہنچائی جائے گی لیکن ملک کی سالمیت سے جو کھلوار کرنا چاہے گا اس کو سبق سکھانے کے لئے ہمیں احتجاج بھی کر رہے ہیں اور قانونی کاروائی بھی جہاں تک ہو سکے گی آئین کے دائرے میں رہ کر کے انشاء اللہ کریں گے بستاقی رسول کے خلاف یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستاقی رسول کے خلاف یہ جروس نکلنا ہے اس میں دربھنگا شہر کے سیدھی امن پسند لوگ سارے لوگ اس جروس میں موجود تھے اس کی حصہ تھے اپنا ایک ویروت درج گرانے جلہ پرساسن کو بھی یا سرکار کو بھی ویسے لوگوں پر قانونی کاروائی ہو سرکار ویسا ایک قانون بنا ہے جس میں ویسے گستا کے رسول کرنے والے لوگوں کو یا کسی بھی مذہب کے خلاف آپتی جنگ بات کرنے والے لوگوں پر سخص سے سخص کاروائی ہو اسی مسئلح آج دربھنگا شہر کے امن پسند لوگ نے ایک جروس نکالا تھا اسے شریعت کمیٹی ہے اس کمیٹی کی جانب سے آج کا احتجاجی جلوس نکالا گیا اور دربھنگا کے کوری شہر اور قرب جوار کے تمام لوگوں نے شنکت کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ نبی کی شان میں جو گستاکی کی گئی ہے اور گاہے گاہے جو کی جاتی جاتی ہے انگوشت نمائی کی جاتی ہے اس کے ان لوگوں کی خلاف یہ احتجاجی جلوس تھا حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی گستاکیاں کرتے ہیں ان کو لگام دیں اور ان کو روکیں تاکہ ملک کی سالمیت برقرار رہے اور جمہوریت یہاں کے قائم رہے یہاں یہ ملک جمہوری ملک ہے اور اگر اس کے اندر اگر چھر چھر کیا جائے گا یا اس طرح کی کسی طرح کی نبی کی شان میں گستاکی کی جائے گی تو مسلمانوں کے جذبات کو جذبات مجروح ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہیں پہاہدہ یہ درخواست ہے کہ اس طرح کے ٹکپنی بند کی جائے یہ تو آپ اس بس سے سن ہی رہے تھے کہ کچھ چیز کے لیے جوہاں نکالا گیا ہے آج جو لوگ جمع ہوا ہیں جمع ہونے کے غرض یہ ہے کہ ہمارے نبی احمد مصطبیٰ محمد مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے والے جو گستاکی کی ہے آپ پہ کیچر اچھالا ہے اسی جمع ہونے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے ہر مذہب کے لوگ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور سب کو جینے کا رہنے کا حق حاصل ہے کسی مذہب کے اوپر کیچر اچھالا یا اس کے جو رہبر ہیں ہمارے نبی ہیں ہمارے پیغمبر ہیں ان کی شان میں جو گستاکی کی گئی ہے یہ نہائی تھی بری حرکت ہے ہم اسی کے احتجاج میں جوہاں آئے ہوئے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت ہندوستے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو جوہاں روکا جائے اور اس طرح کا قانون بنے گیا اور سارے مذہبے کے ماننے والوں کا ملک ہے یہاں کی آب و ہوا فضا کو خراب نہ بنایا جائے بلکہ ماضی کی تاریخ اُلٹ کر دیکھئے ایک پنڈت اور ایک مولانا ایک سادو اور ایک زپسی ان سب کے اندر جس طریقے کا ملان تھا جس طریقے کی بھائی چارگی تھی جس طریقے سے آپس میں انسانیت کا لوگ دکھ داد گم مسیبتوں کا سبق اور میسیج دیا کرتے تھے ملان ساری تھی آج سے پندرہ بیس سال کی تاریخ اس کے لئے کر اب تک کا یہ جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانیت سے ختم ہو چکی ہیں لہذا جو ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے انسانیت کو تکلیف نہ دینا اس کے دائرے میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ کسی کے قائد کسی کے رہبر اور رہنوما کے تعلق سے بیجا تفسرہ بیجا گفتگو نہ کی جائے ایک جماعت سے تعلق رکھنے والے انسان کی عزت و آبرو کی قدر کی جائے اس نے یوش کے پرستود کرتا ہے سٹی سینٹر دا کمپلیٹ ملٹی برانڈ مین سویر شو روم سبحاس چوک دربھنگا لی ایک سکلوسیو شو روم سبحاس چوک اور دین اکامی تانجیم نیوز پیپر دربھنگا موسیقی